دیکھو سب سے بڑی بات ہے کہ ٹورزم ایک ایسا ایک سیگمنٹ ہے جو ہماری یہاں پہ اکنومک ڈیولپمنٹ تو کرتا ہی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے سارا ہماری امپلائیمنٹ جنریٹ کرتا ہے ساتھ میں ریونیو جنریٹ بھی کرتا ہے آج ہر ایک کوئی جو سٹیٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہاں ٹورزم بڑھے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پہ ٹورزم بڑھے گا ایکنومک ایکیوٹیز اپنے آپ اچھی ہو جائیں گی ایمپلائیمنٹ اچھا ہو جائے گا ریونیو جنریٹ شریں ہو جائے گا اور لوگ جو ہے لوکل جو لوگ وہاں کے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا ابھی کہہ ہے کہ آج ہمارے ہاں پہ آلماس سکسٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ ویلیجیس ہے ہمارے ہاں پہ آف دہ ٹورزم بڑھے گیا جائے سکسٹی نائن پرسنٹ ویلیجیس کا مطلب میں فگر بھی دوں آپ کو ہمارے ہاں چھے لاکھ پنتالیز آر آٹھ سو پچاس ویلیجز ہیں یہاں پہ انڈیا کی اندر آج کیا جرورت ہے ہمیں ان کو تھوڑا سکر سکل کرنا ہے ان کو پڑھانا ہے ان لوکل کو جن کو ہمیں تھوڑی ایجوکیشن دینی ہے جس کے جواہ جب ان کو ایجوکیشن مل جائے گی ان کو اپنی گاؤں کی ایک پوٹنشل پتہ لگ جائے گی کہ ہمارے گاؤں میں اتنی دی پوٹنشل ہے جس کے دورہ وہ اس کو جتنے بھی لوگ ہیں بھی گاؤں کے وہ کیا ہے جا کے شہروں میں بستے ہیں اب وہ شہروں میں نہ جا کے جب وہ خود ایک سیر ریلائنٹ ہو جائیں گے جو ہماری مہدی جی کہ ایک سیر ریلائنٹ ہو آپ اپنا دیکھو اپنے آپ کو دیکھو اپنے آپ کو سکل کرو اور یہیں پہ آپ جمعی رہو نہ کہ آپ شہروں کی طرف زوڑو اس سے کیا ہوگا کہ وہیں پہ وہ خود اپنے آپ کو ایک انٹرپرینر بنیں گے انٹرپرینر بننے سے کیا ہوگا ان کا اپنا فائدہ ہوگا اپنے گاؤں میں بھی رہ سکیں گے اپنے گھروں میں رہ سکیں گے بھار کی طرف دروازہ نہیں دیکھیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب یہ کریں گے تو اپنے جتنے بھی فیملیز کو ہیں وہ اچھی طرح سے آج کہہ ہے کہ جتنے وہ بھار جاتے ہیں ایک آدمی بھار چلا جاتا ہے گاؤں میں سے بھار کما کے آتا ہے تو اس کو پورے اپنے فیملی کو دیکھنا پڑتا ہے گاؤں کے اندر جا کے لیکن جب وہ سرگلائنٹ ہو جائیں گے خود اپنے آپ کو کھڑا کر لیں گے اور وہاں پہ سکل مینجمنٹ جو ہے ہماری بہت ضروری ہے اس کے ان کو پڑھانے کے لیے ان کو بتانے کے لیے جب وہ ہو جائے گی تو اپنے گاؤں میں ہی رہیں گے اپنے ہی کھیتوں کو دیکھیں گے اپنے ہی وہاں پہ انٹرپرینرشپ بن جائیں گے جس سے ان کو بڑا فائدہ ہوگا اور فیملیز بھی ان کی خوش رہیں گے سب ساتھ رہیں گے